بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ٹاپک ہے مولر میس، فرمولر میس اور ملیکلر میس جو کہ آپ کی بک کی پیچ نمبر 14 میں ہے 1.2.5 ٹاپک جس میں ملیکلر میس اور فرمولر میس فائنڈ آٹ کرنے کو کہا گیا ہے تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی کمپاؤنڈ کا مولیکلر میس، فرمولر میس یا مولر میس فائنڈ آٹ کرنے کے لئے ہمیں ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ہے آٹومک میسز جو ہم نے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اور کمپلیٹلی یاد کر لیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو بہت ہی ایزی ٹرکس بتائی تھے اس پورے پریویڈکٹیبل کو یاد کرنے کے اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو آئی ہوب کہ آپ کو پریویڈکٹیبل یاد ہوگیا ہوگا تو آپ کی بک کے پیچ نمبر 44 میں پریویڈکٹیبل گیون ہے وہ آپ نے وہاں سے سب ایلیمنٹس کے آٹومک میسز لانڈ کر لینے ہیں بک کی پریویڈکٹیبل میں جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو اس طرح کی ایلیمنٹس نظر آئیں گے ان ایلیمنٹس کے اوپر بھی نمبر ہے لکھاوا اور نیچے بھی جو اوپر نمبر لکھاوا ہے وہ اٹومک نمبر کو شو کر رہا ہے وہ جو نیچے لکھاوا ہے وہ اٹومک میسز کو شو کر رہا ہے تو مولар میسز فرمولر میسز کے لیے ہمیں اٹومک میسز کی ضرورت ہے اور وہ آپ نے لرنک کرنے ہیں اٹومک نمبر نمبر اف الیکٹرونز اور نمبر اف پروٹرونز کے ایکترونز اور نمبر اف نیوٹرونز ماس نمبر منس اٹومک نمبر کی ایک والہ ہوتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی Eink مولر میس اینڈ فرمولا میس یہ تینوں ایک ہی چیز ہے مینز کے فرمولا مولیکیول اور مولر میس تینوں کو فائنٹ کرنے کا سیم ہی میٹھڈ ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مالیکیولر میس کیا ہے فرسٹ آف آل آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ اس میں اٹومک میس یوز ہوں گے یا اٹومک نمبرز تو دیکھیں یہاں بیان میں کیا ہے میس تو اٹس مین آپ نے اٹومک میسیز کو یوز کرنا ہے اور پھر آپ نے فائنٹ کرنا ہے دیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں مالیکیولر میس مالیکیول کیا ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ اٹوم کمبائن ہوتے ہیں تو وہ مالیکیول بناتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ اینیمیٹس لیکن یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں اگزیمپل ہائیڈوجن کی پلس یہاں پہ لے لیتے ہیں اوکسیجن کی جب یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں ریزلٹ میں وارٹر بنتا ہے جو کہ مالیکیول ہے مالیکیولر میس کیا ہے مالیکیولر میس is the sum of اٹومک میسیز of all the atoms اور elements present in the molecule means کہ ایک مالیکیول میں جتنے بھی elements ہوں گے آپ نے ان کے اٹومک میسیز کو سم کرنا ہے تو سم کر کے جو میس بنے گا وہ ہوگا مالیکیول کا میس اب دیکھیں یہاں پہ ایک مالیکیول ہے جو کی ہے وارٹر اب ہم نے اس کا مولر میس فرمولا میس یا مالیکیولر میس فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو کیسے فائنڈ اوٹ کریں گے یہاں پہ ہم فائنڈ اوٹ کرنے جا رہے ہیں مالیکیولر میس مالر میس یا فرمولا میس اور فوارٹر ایک چیز تو آپ کو پتا چل گئی کہ مالر میس کس کے اکوال ہیں اٹومک میسیز کے سم کے میمز کے جو بھی elements کے اٹومک میسیز ہیں کسی میں مالیکیول میں آپ ان کے اٹومک میسیز کو پلاس کریں گے اور آپ کے پاس مالیکیولر میس آ جائے گا ایک اور چیز دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہائیڈوجن ایک element ہے اور اکسیجن ایک element ہے two elements ہے نا اب کیا ہوگا ان کے اٹومک میسیز آپ نے لرنڈ کر لیئے ہیں پیوریڈک میبل میں سے ہائیڈوجن کا ہوتا ہے اٹومک میس اور اکسیجن کا ہوتا ہے سکسٹین تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو نیچے two لکھا ہوا ہے اس کا کیا مقصد ہے اب آپ جب بھی مولر میس فائنڈ آٹ کریں گے اس کا لکھیں اٹومک میس one پلاس سم ہے نا elements کے اٹومک میسز اکسیجن کیا ہے سکسٹین اب یہ جو نیچے اٹومز شو ہو رہے ہوتے ہیں one two three four جو بھی یہاں بھی two ہیں تو یہ جو ہائیڈوجن کے ساتھ two ہے اس کے اٹومک میس جو کے اٹوم کو شو کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے آپ اس کے اٹومک میس کے ساتھ ملٹیپلائی کرا دیں تو ایسے ہو جائے گا ہائیڈوجن کا اٹومک میس one یہ جو two تھا اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو گیا پلاس اکسیجن کا اٹومک میس تھا سکسٹین یہاں پھر لکھیں گے ٹھیک ہے اس کو سالف کھلنے two پلاس سکسٹین تو آپ کے پاس مولر میس کیا آئے گا واتر کا ایٹین ای 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 ایو یا گرام پر مول تو اس طرح آپ نے فائن اوٹ کرنا ہے مولر میس ہے نا اینزی صرف دو چیزیں یاد کریں اٹومک میس اور بیچ میں پلاس لگانا ہے اور ساتھ میں جو ایٹمز ہوں گے ان کو ملٹیپلائی کر دینا ہے آپ کی بک کے پیج نمبر فیفتین میں ایکزامپل نمبر ون پینٹ فور ہے فرسٹ جو قویسٹن ہے وہ ہے سوڈیوم کلورائیڈ also called as stable salt is used to flavor food preserved meat and in the preparation of large number of compounds determine its فرمولا میس فرمولا میس فائنڈ اوٹ کرنا ہے سوڈیوم کلورائیڈ کا سوڈیوم کلورائیڈ کا فرمولا کیا ہوتا ہے سوڈیوم کو ہم نا سے رنوٹ کرتے ہیں اور کلورائیڈ کو سی ایل سے تو سوڈیوم کلورائیڈ کا فرمولا ہوا n a c n تو اب آپ نے اس کا فرمولا میس فائنڈ اوٹ کرنا ہے فرمولا میس یا مولیکلر میس کس کے ایکویل ہوتا ہے کسی بھی مولیکل میں جتنے بھی elements present ہیں ان کے atomic masses کے سمکے اب دیکھیں یہاں پہ انچہ کوئی item show نہیں ہو رہا 1 2 3 نہیں ہو رہا آرام سے ہم نے کیا کرنا ہے ان کے atomic masses کو پلس کر دیں گے تو ہمارے پاس مولیکلر میس یا فرمولا میس آجائے گا sodium کا کیا ہوتا ہے atomic mass 23 پلس کلورین کا ہوتا ہے 35.5 ان کو آپ پلس کریں گے تو آپ کے پاس آجائے گا مولیکلر میس یا فرمولا میس صورتیم کلورائیڈ کا 58.8 am next جو ہے milk of manganesia جسے ہم manganesium hydro oxide کہتے ہیں اس کا اپنے فرمولا میس فائنڈ اوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ hole twice میں 2 آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطبع یہ ہے کہ یہ 2 hydrogen کے ساتھ بھی ہے اور یہ جو 2 ہے وہ oxygen کے ساتھ بھی ہے تو اب کسنا فائنڈ کریں گے manganesium کا atomic mass ہوتا ہے 24 پلس oxygen oxygen کا ہوتا ہے 16 2 اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے multiply plus hydrogen کیا ہے 1 multiply by 2 کیونکہ یہ 2 hole twice میں دیا ہوئے ہے اس کے مطبع hydrogen اور oxygen دونوں کے پاس 2 ہے ٹھیک ہے 24 پلس 16 2 is 32 پلس 2 اس کو آپ پلس کریں گے تو آپ کے پاس جو magnesium hydroxide کا یا milk of magnesium کا فرمولا میں سائے گا 58 AMU یہ example 1.4 ہم نے کر لی ہے complete example 1.4 complete now the self assessment 1.4 is your homework i hope کہ video آپ کے لیے helpful رہی ہوگی اگر آپ نے میری ویڈیو سے تھوڑا سا بھی کچھ سیکھا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب پیر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب